موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے آج منڈے مارننگ ہے اور صبح کے اس وقت تقریباً ساڑھے دس پجے ہوئے ہیں تو یہ آپ ہمارا برانچ دیکھ رہے ہیں صبح کی چائے کے ساتھ اور آپ بھی حران ہوں گے کہ اگین فادر سٹے جی ہاں یہ ماری بیٹی کا فالو اپ ہے فار فادر سٹے اس نے لاسٹ نائٹ ڈینر کے بعد اپنے ڈیڈی کو یہ کارڈ بنا کے دیا تھا تو یہ اتنا کیورٹ تھا وہ نہیں چاہتی تھی شروع میں کہ میں اس کو دکھاؤں لیکن اتنا مجھے اچھا لگا بعد میں اس نے خود یہ لاو کر دیا کہ میں دکھا سکتی ہوں تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں آج کل ارتوگرل ڈراما چال رہا ہے تو اسی صاحب سے اس نے اسی کے تھیم کا کارڈ بنا کے اپنے ڈیڈی کو دیا ہے کیونکہ ڈیڈی بہت زاک شاک سے وہ ڈراما دیکھتے ہیں تو ان کو اس نے اصد بے بنا دیا ہے تو ہمیں بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی دیکھ کے اور بہت مجھے پیارا لگا میں نے کہا آپ سے شیئر کروں تو یہ میں نے برنچ کے لیے بنائی تھی کورن بریڈ اور یہ کرسٹیز کمپنی کا ہے پیکج اور یہ کیڈی ہے یعنی کوشر ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں ایک ایگ ریکوائیڈ ہے اسے روم ٹیمپریچر پر کر لیں اور ٹو تھرڈ آف ایک کپ آف میلک ایک وان تھرڈ کپ آف کوکنگ آئل اس میں یوز ہوئے اور یہ ہنی کورن بریڈ ہے اس میں براؤن شگر بھی ہے اس لیے اس کا تھوڑا سا آپ کو کلر جو ہے وہ براؤنی کی طرح لگ رہا ہے اور اس میں میں نے والنٹس جو ہیں وہ اپنے پسان سے ایڈ کی ہیں تو بیسیکلی پیکج کی ڈاریکشن کو فالو کیا ہے ویری ایزی ٹو میک سب چیزیں میں نے اس میں پہلے ویٹ انگریڈینٹس کو پینٹ لیا ہے ہینڈ بیسک سے اس کو بیٹ کرنے کی بیٹوں کے ساتھ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی اس میں میں نے پیکج والا جو تھا مکسٹر وہ ڈال دیا ہے پس ان کو اوور بیٹ نہیں کرنا مکس کر کے اس کو میں نے پھر ایک ٹین میں یا ایک ٹری میں ویکس پیپر لگایا تھا اس کو تھوڑا سا گریس کر لیا ہے اور اس کے اندر یہ سارا جو میں نے مکسٹر تیار کیا ہے اس میں میں ڈال لوں گی اس کے بعد میں نے تھوڑے سے والنٹس لے کے ان کو اس کی ٹاپ پہ لگایا ہے آپ چاہیں تو اس میں ریزن زوہرہ یا جو بھی آپ کی پساند کے نٹس زوہرہ ہیں کوئی ڈرائی فروٹس ہیں جیسے فگز زوہرہ یا کرین بیریز اینیتھنگ جو بھی آپ کو پساند ہو یا اویلیبل ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فور ایکسٹر فلیور اور نیوڈریشن تو یہ بہت قویق بہت ایزی بننے والی بریڈ ہے فائیو منٹس لگتے ہیں اس کے پریپ میں اور تقریباً فیفٹین منٹس اس کا بیکنگ ٹائم ہے فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹس اور اس کو بیک کرنے کے لیے میں نے اون میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے جو لاس نائٹ گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ حلوہ جب تک ختم نہیں ہو جائے گا پھر ہم اسی کو بار بار کھاتے رہیں گے کیونکہ ہر فرد اس حلوے کی محبت میں گرفتار ہے بہت بریت نہیں کیسے تو بہتر ہے کہ اس کو ہم جلد اس جلد ختم کر لیں اور ساتھ میں ہم نے یہ بریڈ کر کی تھی بہت مزے کی بریٹ تیار ہوئی ہے ساتھ میں انڈے بوائل کر لیے تھے تو اس طرح ہمارا یہ بڑا ہی مزے کا صبح کا برنچ تیار ہوئے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آج میری دپہت کے وقت تقریباً ایک بجے ڈاکٹر کے پاس اپوائنمنٹ بھی تھی میرا تھائیرویڈ کا بلوڈ ورک تھا جو کہ آفٹر سیکس منٹس ڈیو ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مجھے آج جانا پڑا تو اللہ کا شکر ہے ٹائم پہ ہر کام ہو گیا اور آرام سے ہم گھر واپس آ گئے ہیں اور آ کے پھر تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور پھر میں نے سوچا کہ میں رات کے کھانے کی تیاری شروع کروں اور اس کے بعد پھر میں نے چکنو ایرا صبح نکال کے گئی ہوئی تھی دپہر کو تو وہ واپس آنے تک ٹی فروسٹ ہو چکا تھا تو اس کو میں نے پھر اب اس کے لیے کنین سلائس کر لیا اور آج یہ میں بتانا آپ کو بھولی گئی ہوں کہ میں پکانے کہہ جا رہی ہوں ڈینر کے لیے آج بہت سمپل سا ہمارا ڈینر ہے اور وہ ہے چکن میں میں نے تھوڑا سا لوکی یا قدو جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال ہے اور اس کے لیے میں نے پہلے پیاز سلائس کر کے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے فرائی کی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹومیٹوز ڈال لی ہیں تھوڑے سے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کین والے ٹومیٹوز کافی زیادہ یوز کرتی ہیں کیونکہ وہ ہر وقت ہنڈی ہوتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں تو ہر دوسرے چوتھے روز بازار نہیں جا جاتا ہے اس لیے میں کافی سارے کٹھے کینز لاکھے یہ رکھے میں تو بہت سہولت رہتی ہے اور بہت اچھی کوالٹی کے یہ ٹومیٹو کینز ہیں بہت اکنومیکل بھی ہیں اور یہ پھر میں نے اس میں مسالہ بنانے کے لیے اس میں تھوڑے سے ڈال لیں ٹومیٹر تھوڑا سا پانی پیٹ کر کے اب میں اس کو پیاز کو تھوڑا سا گلاؤں گی اور اس کے پاس اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں کیا کچھ رہا ہے وہ ہے سرخ میرچ ہلدی سیاہ میرچ نمک گرم مسالہ تھوڑا سا سینمن پاودر اور کورینڈر پاودر اور زیرا جو ہے یہ میں نے میکس کر کے پیسا ہوا تھا اس لیے آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے دو چیزیں ہیں یہ کمبائن تو یہ سب کچھ پیازوں میں ڈال کے اب میں اس کو بنائی کر لوں گی جب اس کا پانی ہوشک ہو جائے گا تو پھر اس میں چکن ایٹ کریں گے اور چکن کو بھی اچھے سے پھون لوں گی تو اس کے موسیقی چکن کو ہمیشہ میں واش کر کے یہ چھلنا جو ہے کولینڈر اپنا اس میں میں ڈال دیتی ہوں اور نیچے کوئی بول یا پلیٹ ویرہ رکھ دیتی ہوں اس سے سارا اس کا پانی جو ہے وہ نچٹ جاتا ہے نکل جاتا ہے ٹین لینٹس تکویباً اس میں میں چھلنے میں پڑھا رہنے دیتی ہوں تو اس طرح پکانے میں چکن بہت اچھا بنتا ہے بلکل خوش کھوی ہوتی ہیں اس کی بوٹیاں ذرا بھی ان میں پانی نہیں ہوتا اس لئے پکاتے ہوئے بہت زیادہ لیکوڈ ڈوس میں نہیں بنتا تو اب چکن کو میں اچھی طرح بھون لوں گی تقریباً چکن جب آلموسٹ گل جائے گا تو پھر میں اس میں قدو کے پیسز ایڈ کروں گی کیونکہ قدو بلکل فریش ہے اور بہت سافٹ سا تھا اس لئے میں نے کٹے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں اس لئے تقریباً اس کو فائیو منٹس ہی لگنے ہیں اور جب دونوں چیزوں کی بنائی ہو جائے گی تو پھر اس میں میں جتنا پانی ایڈ کرنا ہوگا وہ پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا جتنی گریوی رکھنی ہوگی اس کی اور بس پھر اس کو ایک بوائل آنے کے بعد تھوڑی دیر میں دم پر رکھ دوں گی تاکہ جو تھوڑی بہت کمی قصر ہے گوشت گلنے میں یا سبزی کے گلنے میں تو وہ دم ہونے سے بہت ہی اچھا فلیور اس کا سالن کا نکل کے آتا ہے تو اینڈ میں آپ اس میں سبز دھنیا سبز میچوہرہ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیں میری اپنی سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ میرے کومنٹ باکس میں آتی ہیں تو بہت سارے ورڈز ہیں جو سپیم ہو جاتے ہیں آپ وہ پلیز یوز مت کریں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے یہ اس بات کی ریکویسٹ کی تھی تو جیسے سبسکرائب کرنا ڈن کرنا ویڈیو چینل یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ فوراں یہ آپ کا کومنٹ جو ہے یہ سپیم میں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف میرے چینل پہ اس کا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے بلکہ آپ کا بھی ٹائم اپنا ٹائم بھی کٹتا ہے یہ آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہے میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی میری ایک سسٹر ہے بنت جمال انہوں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے اور بہت ہی انہوں نے اچھا اس میں ایکسپلین کی ہے اس کے علاوہ جب آپ بہت زیادہ ایموجیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی سپیم میں جا سکتا ہے تو دو سے زیادہ ایموجیز پلیز مت یوز کریں اور ڈان اور سبسکرائب کے لئے مت کہیں اگر میں آپ کی ویڈیو دیکھوں گی اور دو چار ویڈیوز دیکھوں گی مجھے آپ کا کام اچھا لگے گا تو میں آپ کو ضرور سبسکرائب کر دوں گی آپ کے کہے بغیر ہی اگر وہ مجھے اچھا لگے گا اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے آپ اس سلسلے میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو امید ہے کہ آپ کو میری بات کا برانی لگا ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس میں صرف میرا ہی نہیں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے کیونکہ جب آپ کا کومنٹ سپیم میں جاتا ہے تو خود آپ کے اپنے چینل کے لیے وہ اچھا نہیں ہے آپ سے باتیں کرتے کرتے میں نے آٹا گون دیا ہے اور آٹا بھی گوندہ جا چکا ہے اور کھانا بھی تیار ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ جلیلدی سے روٹی بنا لی جائے کیونکہ دینر ٹائم آلیڈی ہو چکا ہے اور میں نے سوچا کہ کھانا لیٹ نہ ہو اس لیے جلیلدی روٹی بنا رہی ہوں اور میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور میری بہت ساری پہنے فوراں ویڈیو آنے کے بعد آتے ہیں میرے کومنٹ باکس میں اور لائک کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور پلیز آپ کم از کم دو منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھا کریں تاکہ وہ کومنٹ آپ کا جو ہے وہ سپیم میں نہ جائے تو میں بار بار یہ باتوں کو ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس کی ضرورت تھی کہنے کی اور آپ سے میں ملتی ہوں نیکس ٹائم اللہ حافظ